تو دوستو سب سے پہلے اسلام علیکم تو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارہے پشاہری چکن دمپو خروش کی ریسپی یقین کرے اتنا لذیذ آپ اس کے ساتھ انگلیاں چاٹنے پہ مجبور ہو جائیں گے انشاءاللہ اس کا چکن جو یہ تو ہوتا ہی لذیذ ہے لیکن جو یہ آلو اس کے ساتھ بندیں یقین کرے بچوں کی لڑائی ہوگی اس آلو پہ بنائیے ایک دفعہ اس طریقے سے انشاءاللہ یاد رکھیں گے تو آج ہم اسے بنائیں گے پریشر کوکر میں ایک سپیشل پریشر کوکر ہے ٹو این ون کڑائی کا کڑائی اور پریشر کوکر کا پریشر کوکر شیف کوکوئر کا یہ پریشر کوکر ہے انشاءاللہ آپ بھی اس کو خرید دیئے استعمال کیجئے انشاءاللہ بہت ہی آپ کو اچھا لگے گا بہت ہی ایزی اس میں کوکنگ ہوتی ہے تقریباً بیس منٹ میں یہ اس میں بن جاتا ہے تو دوستو یہ کوالٹی چک کیجئے گا یہ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست کالٹی ہے تو گیارہ لیٹر کا یہ سائز ہے اس میں چھوٹے اور بڑے سائز مختلف سائز میں مل جاتا ہے تو چلیئے شروع کرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پہ یہ جو پریشر کوکر ہے سیم کڑائی کی شکل کا یہ ہم نے چولے کی اوپر رکھا ہے ایک کپ دو سو پچاس ایمل ہم نے کوکنگ آئل ڈالا ہے اور ساتھ ہی ایک میڈیم سائز کا پیاز ہم نے چھوٹ کیا ہوا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کو پیاز کو توڑا سا پکائیں گے توڑا سا ہلکا سا ایک منٹ کے لیے یہاں پہ ہم نے چولے کو بند کر لیے اس میں بڑھ کے ایک ٹیبل سپون ہم نے لیسن کا پیاز ڈالا ہے کچھ ادرک ساتھ میں مکس کیا تھا وہ ہم نے ڈال لیا ہے اور ابھی ہم نے چولے کو بند کیا ہے اور یہاں پہ ایک ٹیبل سپون ایک کانے والا چمچ ہم نے اس میں شامل کیا ہے نمک تو اتنا نمک اتنا کافی ہے آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں لیکن میرا خیال سے شروع میں آپ کوشش کریں کہ نمک کم ڈال لیجئے گا یہاں پہ دوستو ایک کلو سے ہم نے ایک آلو نکالا ہے تقریباً نو سو گرام یہ آلو ہے چھوٹے چھوٹے سائز کے سو سو گرام تقریباً لگ بگ اس آلو کا وزن ہے تو اچھے طریقے سے ہم نے واش کیا اس کا چلکہ آپ نے اتارنا نہیں ہے چلکہ اٹانا نہیں ہے اور دوستو اس کے اوپر ہم نے تیرہ سو گرام چکن لیا ایک چکن تیرہ سو گرام اس کی میٹ کا وزن ماتا ہے اور دو پیس جو لیک والے وہ فل ہم نے لیے آپ اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں بھی لے سکتے یہ ہم نے اس کے اوپر ڈال دیا ساتھی ڈیٹ کپ تقریباً تین سو ساٹھ ایمل پانی ڈیٹ کپ ہم نے اس کے اوپر پانی شامل کیا اور اس کے ساتھی دوستو ایک بہترین سا ٹیس دینے کے لیے یہاں پہ ہم نے تین کانے والے چمچ تین ٹیبل سپون ہم نے وائٹ وینگر یعنی سفید سرکے کا استعمال کیا ہے اگر آپ کے پاس سرکہ نہ ہو تو آپ لیمن جوس دو ٹیبل سپون لیمن جوس کا استعمال کر سکتے اس کے ساتھ چار سے پانچ عدداری میچوں کو بھاریک بھاریک کٹ کے یہاں ہم نے اس کے اوپر شامل کیا ہے اور اب ہم اس کو بند کریں گے پریشر گوکر کو تقریباً ٹوٹل دوستو بیس منٹ کا ہم اسے ٹائم دیں گے میڈیم فلیم پہ درمیانی آنچ پہ بیس منٹ کا ہم اسے ٹائم دیں گے یا جب اس کی جو سیٹی بجنے لگی تو اس کے بعد آپ نے بارہ تیرہ منٹ کا ٹائم دینا ہے پہلے ویسل کے بعد آپ نے بارہ تیرہ منٹ کا ٹائم دینا ہے ٹوٹل اس کا بیس منٹ کا ٹائم بنتا ہے تو ماشاءاللہ بہت جلدی اس میں یہ کک ہوتا ہے اچھے طریقے سے کک ہوتا ہے تو دوستو یہ دیکھئے اس کا جو باہ پہ نکلنے لگا یہاں بھی ہم نے چھولے کو بند کر لیے اس کا مکمل جو گیس یہ آپ کو نظر آرہا ہے گیس مکمل نکل جائے تب آپ نے کول نائے انتظار کر لینا ہے دو تین منٹ تو ماشاءاللہ سے دوستو ہمارا نمکین چکن دمپو خروش تیار ہونے والا ہے تو آپ کو یہ چک کر رہا ہے بہت ہی اتیاد سے آپ نے اس کو ڈکن کو اٹھا دینا ہے کیونکہ گرم باپ آپ کے ہاتھوں پہ لگ نہ جائے آپ کے ہاتھ جل نہ جائے تو ماشاءاللہ دوستو اس کو آپ کو توڑا سا یہ وائٹ وائٹ لگ رہا ہے لیکن گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں اس کی سیٹ کو آپ نے چینج کر لنا ہے تاکہ یہ دوسرا سیٹ اس کو ابھی ہم نے دس منٹ کے لئے دمپے لگانا ہے اس سے پہلے بہترین فلیور بہترین ٹیسٹ کے لئے ایک ٹی سپون ایک چائے والی چمچ ہم نے کالی مرچ پاورڈر اس کے اوپر چڑک لینا ہے اور چھ سات آٹھ ادت دھاری مرچوں کو سابود دھاری مرچوں کو آپ نے اس کے اوپر ڈال لینا ہے اور اس کو ویسے ہی اوپن ہم نے خالی اوپر کور رکھنا ہے ہلکی آنچ پہ تقریباً دس منٹ کے لئے ہم اسے رکھیں گے انشاءاللہ اس کے بعد ہمارا نمکین چکن دمپو خوروش کانے کے لئے ریڈی ہے دوستو یہاں پہ تقریباً دس منٹ ہونے والے تو یہ آپ کو دکھاتا چلے آپ نے اس کو یہ دیکھی ہے ماشاءاللہ یقین کریں اس کی خوشبو ہے اس کا ذائقہ اس کا ٹیس پشوری ڈس پختونوں کی ڈش آپ بنائیے یہاں پہ ہم نے چھولے کو بند کر لیے ایک دفعہ بنائیے دوستو کلائیے سب گروہ والوں کے انشاءاللہ بہت تعریفے ہوگی اتنا لذیذ اتنا سان اتنی ایزی ریسیپی بغیر کسی مسالجات کے جو ٹیس ہے اس کا انشاءاللہ ریال ٹیس اچھا دوستو جو اس کے جو آلو یہ یقین کرے جو چکن سے زیادہ آلو کو لوگ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آلو کو لوگ زیادہ پسند کریں گے تو آپ کو اس کا فائنل لک دکھاتا چلے اوپر سے آپ نے جو اس کا جو آلو ہے یہ اس طرح لگا لینا ہے تو دوستو آپ بھی بنائیے کلائیے سب کو آسان طریقے سے انشاءاللہ ہماری طرف سے آپ کے لئے ریسیپی شیئر کر دی جاتی ہے اوریجنل اتنٹک ریسیپی تو یہ دیکھیں بلکل نرم جوسی یالو اور ماشاءاللہ اس کا جو گوش ہے یہ بھی نرم بنا ہے دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک سکرائب ضرور کریں شکریہ اللہ حافظ